ہمارے دوست رفیہ اکرم کے چینل سے جڑے رہنے کے ہاں رفیہ اکرم اوپیسل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیو بیئر لیکن پر کلک کریں اور ہاں لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا ارے ظالموں پر خدا کی لعنت جو اللہ کی راستے رکھتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں وہ ٹھکانے والے نہیں زمین میں اور نہ اللہ سے جدہ ان کے کوئی حمایتی انہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی اور ان سے کھوئی ہو گئی جو باتیں جوڑتے تھے خواہ نہ خواہ وہی آخرت میں سے میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مَثَلُ الْفَرِيقَ اِنِكَ الْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ دونوں دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرہ اور دوسرا دیکھتا اور سنتا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے تو کیا تم دھیان نہیں کرتے صدق اللہ العظیم